بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے صدو موسے والا کو قتل کر دیا گیا ہے ایک بہت بڑا نام موسیق انڈسٹری کا خاص طور پر انہوں نے ینگ سٹلز کو انفلینس کیا اپنے پلٹیکل ویوز رکھتے تھے پلٹیکل ایفلیشن تھی ان کی اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے صدو موسے والا نے بہت کم ایج میں اپنے آپ کو برینڈ بنایا اور دیکھتے دیکھتے وہ موسیق انڈسٹری پر چھا گئے اگر ہم صدو موسے والا کی شخصیت کو سٹیڈی کریں تو ایک چیز تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے ویوز کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے اور ابھی جب میں نیوز میں دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی وجہ جو کہ صاف ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ کل انڈیا کی پنجاب پولیس نے چار سو چوبیس لوگوں کی سیکیورٹی کو ویڈراؤ کیا واپس لیا یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اور یہ بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ اس سیکیورٹی کو ویڈراؤ کرنے کے بعد اگلے ہی دن ان کو قتل کر دیا گیا یعنی انف میرز نہیں لیے گئے ان کی سیکیورٹی کے لیے سو وی ای پی کلچر کو ختم کرنا تو بہت اچھی بات ہے مگر اس سے پہلے آپ کو میک شور کرنا ہے کہ جن لوگوں کی سیکیورٹی آپ واپس لے رہے ہیں کیا آپ ان کی سیکیورٹی کو فلفل کر پائیں گے جس میں کہ یہ نا اہل رہی ہے پنجاب پولیس دوسری بڑی وجہ جو کہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ صدو موسیوالا کو پلٹیکل نظریات کی وجہ سے قتل کیا گیا صدو موسیوالا ایک بڑے ایکٹیف پولیٹیشن رہے ہیں انہوں نے الیکشن کونٹیسٹ کیا مگر اس میں ہار گئے مگر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اپنے کلچر میں بھی کہ اگر یہاں پر کوئی اپنے پلٹیکل نظریات رکھتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان نظریات کی رسپیٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریپلائے کرنے کے لیے کسی دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سنتے نہیں ہیں یہ ڈیفرنس آف اپینین تو بڑی خوبصورہ چیز ہے مگر اس ڈیفرنس آف اپینین کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کی جان لے لینا یہ بڑی تکلیف دے ہے سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور سانیا ہو جائے خدا نخواستہ ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ویوز کو رسپیکٹ دینی ہے اگر کوئی شخص ڈیفرنس آف اپینین رکھتا ہے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کو سن نہیں سکتے تو اس کو اگنور کرنا سیکھ لیں وہاں سے نکل جائیے مگر آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اسی قیمتی انسان کی جان لے لیں بڑا افسوس ہوا سی دو موسے والا کی نہیں آتا کسی دو موسے والا کی ڈیتھ ہو چکی ہے دعا اللہ تعالی سے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیشنس دے ہمیں ٹولرینس سکھا دے تاکہ ہمیں سوسائٹی کا بہت خوبصورت اور امپورٹنٹ پارٹ بن جائے اور ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے بلکہ ایک دوسرے کو انکریج کرنے والے بنے ان کو حوصلہ دینے والے بنے اور اگر کہیں پہ ہمیں کسی دوسرے کو کرنا ہے تو اس کا بھی ہم سہی راستہ اختیار کریں